امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹی سے پہلے ہمارا لیکچر حمد پہ تھا جس میں ہم نے شاعر امیر مینائی کا مقصد سات عارف اور اس کے پہلے دو اشعار پہ ہم نے بات کر لی تھی تو آج یہ سال اول کا سیکنڈ لیکچر ہے حسان عظم پہ حمد کا تیسرا اور چوتھا شعر اس پہ آج ہم بات کریں گے تو عزیز طلبہ دیکھئے تیسرا شعر جس میں شاعر امیر مینائی یہ کہتے ہیں تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں کہیں پنہا کہیں آیاں تو ہے تو ہے خلوت میں خلوت کہتے ہیں تنہائی میں تنہائی کو اے میرے رب تو تنہائی میں بھی موجود ہے تو ہے جلوت میں جلوت میں جلوے کو جہاں رش ہوتا ہے جہاں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تنہائی میں بھی تو ہے اور جلوے میں بھی تو ہے کہیں پنہا پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہونا نظر نہ آنا کہیں آیاں تو ہے آیاں واضح طور پر نظر آنا کہ مفہوم دیکھئے اے اللہ تنہائی ہو یا کوئی محفل تو ہر جگہ موجود ہے تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں کوئی تنہائی ہو یا کوئی محفل ہو کوئی جلوہ ہو تو ہر جگہ موجود ہے اور کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں تیری ذات واضح طور پر نظر آتی ہے یہی مفہوم میں ہم نے بتایا کہ اے اللہ تنہائی ہو یا کوئی محفل ہو ہر جگہ تو ہر جگہ موجود ہے اور یہ الگ بات ہے کہ کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں واضح طور پر نظر آتی ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کے ذات ایک ایسی ذات ہے وہ تنہائی میں بھی ہے اور وہ جلوے میں ہے ڈونڈنے والوں کو کہیں تو وہ رات کی تنہائی میں وہ ذات مل گئی ہے اور کسی کو تو وہ جلوے میں ذات مل گئی ہے اور پھر اس میں دیکھو سنت تزاد استعمال کی گئی ہے اب دیکھو خلوت کی بات بھی آگی اور جلوت کی بات بھی آگی میزنوں نے تنہائی کی بات بھی کر دی اور اس کے بعد جلوے کی بات بھی کر دی جس طرح سنت تزاد میں ہم کہتے ہیں صبح شام دن رات چھوٹا بڑا جس میں میں تضاد پایا جاتا ہے اب تضاد کہیں وہ ذات تنہائے میں ہے اور کہیں وہ ذات جلوے میں ہے دیکھیں یہ جتنے بھی صوفیہ کرام گزرے ہیں انبیہ کرام گزرے ہیں اولیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے اللہ اللہ کی ذات کو خلوت میں پایا ہے چیسے ہیں اور پھر دیکھیں جلوے میں اللہ کی ذات کیسے ہے سسکتے روندتے بلکتے جو بچے ہیں جو غریب عوام ہیں ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے سے بھی خدا ملتا ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں اور دیکھیں جلوے میں وہ ذات انسان کو یوں نظر آئی ہے کہ یہ جو اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق کے ساتھ محبت کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار انسان حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تعارف ہے وہ انسان کو تب ہی صحیح سے معلوم ہو سکتا ہے اس رشاہ نے کہا تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں تنہائی میں بھی میرے مالک تو ہے اور اس کے بعد جلوے ہیں وہاں بھی تو ہے اب دیکھیں پوری کی پوری کائنات جو تخلیق ہوئی ہے صاحب کوئی تو ہے اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ایک کن کہنے پہ درند چرند پرند ہیوانات نباتات جمادات سب کچھ اس کائنات میں بن گیا ٹھیک ہے نا اور اس کائنات میں جب سب کچھ بنا دیا تو وہ کوئی ذات تو ہے جس نے اس کائنات میں سب کچھ بنا دیا اور بنانے کے بعد خود ایک طرح دیکھے تو وہ خود وہ خلوت میں بھی ہوکے بیٹھ گئے وہ ذات تنہائی میں بھی وہ ذات ہوگی اور جلوے میں دیکھیں جتنا کچھ یہ بنایا ہے یہ جو جلوہ یہ ہے سارا ہی ساری محفل میں وہی ذات ہے کوئی نظام چلانے والا ہے تو نظام چل رہا ہے دیکھیں ہمارے وزیر مشیر نہ ہوں تو نظام کائنات کیسے چل سکتا ہے اور یہ جو پوری دنیا کے نظام چلانے والی ذات ہے وہ خلوت میں بھی ہے اور وہ جلوت میں بھی ہے اور کہیں پنہا کہیں آیا دنیا پنہا کہتے ہیں چھپے ہوئے کو آیا وازیہ کو کہیں پنہا پنہا دیکھیں کیسے ہم پھول کو دیکھتے ہیں پھول ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کی خوشبو نظر نہیں آتی وہ ذات چھپے ہوئی ہے انسان نظر آتا ہے انسان کی جلتی ہوئی سانسے نظر نہیں آتی انسان کی روح نظر نہیں آتی وہاں وہ چھپا ہوئے سورج ہمیں نظر آتا ہے لیکن سورج کی جو روشنی اس کو ہم چھو تو نہیں سکتے وہاں وہ ذات ہمیں نظر نہیں یہی بات مرگی کہیں پنہا کہیں تو چھپا ہوئے جس طرح پھول کے اندر جو خوشبو ہے اس میں وہ ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں آیاں ہیں آیاں دیکھیں جتنی یہ چیزیں مٹریلسٹ ہیں یہ جتنی ہمارے سامنے جنہوں کو ہم چھو سکتے ہیں پگڑ سکتے ہیں ساری اس کی بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو وہاں وہ ذات ہمیں آیاں نظر آتی اب ماں باپ کی ہستو وچیروں کو دیکھ لیں وہاں وہ ذات نظر آتی ہے انسانی دل کے اندر وہ ذات نظر آتی ہے تو حوالہ کے چند اشار آپ دیکھئے جلوت میں تجھے دیکھا خلوت میں تجھے پایا تو رون کے محفل ہے تو رون کے تنہائی کہتے کہ اگر کہیں جلوہ تھا کہیں محفل تھی وہاں تجھے ہی دیکھا ہے اور اگر کہیں تنہائی تھی تو وہاں تجھے ہی حاصل کیا ہے تو سمجھ میں آ گیا تو تو ہی محفل کی رونک ہے اور تو ہی تنہائی کی رونک ہے تنہائی بھی تیرے دم سے ہے اور رونک بھی تیرے دم سے ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا ہم نے اس کائنات میں آ کے چاروں اطراف پہ دیکھا ہے ہم نے دائیں بائیں مینز ہم نے مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرح پہ تیک ہے لیکن نظر آئی ہے تو صرف و صرف اے میرے مالک اے میرے خدا تیری ذات ہی نظر آئی ہے دیا دکھائی مجھے اسی کا جلوہ امیر پڑی جہان میں جا کر نظر جہان میری میری جہان میں جہان بھی نظر پڑی ہے دیکھیں یہ لہلاتے ہوئے کھیت یہ تھٹھے مارتے ہوئے دریا یہ اتنے اونچے پہاڑ یہ درخت یہ درند چرند پرند ہیوانات نباتات جمادات اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے تو جہاں میں انسان کی نظر پڑتی ہے وہی نظر آیا ہے وہی ذات ہے جس نے اس پانی کے اوپر اس مٹی کو ٹھہر آیا اس زمی کے اوپر ٹھہر آیا اور پھر یہ اچھکولے لیتی تھی اور پھر اس اوپر پہاڑوں کو مخوں کی طرح گاڑ دیا تو اس کے اچھکولے لینے بند ہو گئے بتائیے تو یہ کونسی ایسی ذات ہے اور پھر سارے یہ موسم انسان کے لیے پیدا کیے سردی گرمی خزان بہار یہ جتنی بھی روتیں ہیں یہ جتنے بھی موسمیں سارے کے سارے ذرت انسان کے لیے پیدا کیے تو دیکھنے والی آنکھ پہچاننے والی آنکھ یہ پہچان جاتی ہے کوئی ذات ایسی ضرور ہے محرم بھی ایسا کہ ہے جیسا نامحرم کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تھیرا محرم جاننے والا نامحرم ناجان کہ جاننے والا بھی ایسا ہے کہ جس طرح نہ جاننے والا کہ میز واقفیت حاصل کرنے والا بھی ایسا ہے کہ جس طرح اس نے کوئی واقفیت حاصل نہیں کی کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تھیرا وہ شخص کوئی بات نہیں کر سکا جس پہ تھیرا بید کھل گیا میز جس نے تجھ کو پہچان لیا ہے نا وہ خموش ہو گیا اس کے لبوں کو تعلی لگ گئے اس نے ہونٹ اپنے سی لئے ہیں جس نے تجھ کو پہچان لیا جس کی تیرے ساتھ ایک بار ملاقات ہو گئے ہیں نا اس نے پھر گمنامی کی زندگی گزاری ہے اس کے جانے کے بعد لوگ پھر جان گئے پہچان گئے اور اس کے بعد یہ آپ چوتھا شیر دیکھئے بچے نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میز بان تو ہے مہمام تو ہے کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی اے میرے مالک اے میرے خدا اے میرے رب تیرے سوا یہاں کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں نفی کر دی ہے کہ تیرے سوا یہاں کوئی بھی نہیں ہے فلسوا بادت الوجود کہ اس دنیا میں جتنا وجود ہو وہ صرف وہ صرف تیرا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں اس کہنات میں جب ہم نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے ہم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہوگی وہی بات کی شائر نے نہیں تیرے سوا یہاں کوئی کہ اے میرے رب تیرے سوا یہاں کوئی بھی نہیں ہے میزبان تو ہے مہمان تو ہے میزبان جو ہمارے پاس میزبان جو کھانا کھلانے والا ہوتا ہے مہمان جس کو کھانا کھلایا جاتا ہے جس کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے جو مہمان بن کے آتا ہے اب دیکھیں نا میزبان تو ہے مہمان تو ہے اب دیکھیں سمپل سی بات میں آپ کے سامنے ایک چھوٹے سا واقع سے آپ کو سمجھاتا ہوں جب کبھی ہمارے پاس کوئی آنا ہو کسی شخص نے آنا ہو تو تب ہم میزبان ہوتے ہیں اور وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے ہم میزبان ہوتے ہیں ہم اس کے لئے ترہ ترہ کے کھانے اس کی مکمل رہش کا انتظام کرتے ہیں اس کے لئے تمام جو کھانے ہیں جو ہم بہتر سمجھتے ہیں اس کا ہم انتظام کرتے ہیں ہم تو میزبان ہو گئے اور وہ ہمارا مہمان ہو گیا لیکن یہاں ایک بات آپ دیکھئے وہی سنت اتعزاد استعمال کی گئی کہ میزبان بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مہمان بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اب وہ میزبان کیسے ہے مہمان کیسے ہے یہ دونوں باتیں میں ایک سادکی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں اب دیکھئے جب اللہ تعالیٰ نے جسٹ ایک لفظ کہا کن ہو جا اور یہ کائنات بن گئی اور اس کائنات کے اندر کھانے پینے کی کتنی قسم کی چیزیں انواع اقسام ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس میں شمار کرنا چاہو تو آپ کسی بھی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے فَبِعِيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبًا اور تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت کو جھٹلا ہوگے آپ پھلوں کا شمار کرنا چاہو تو آپ کو سرے پھلوں کے نعم یاد نہیں ہوں گے آپ سبزیوں کا شمار کرنا چاہو آپ کو تمام سبزیوں کے نام یاد نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کھانے والی چیزیں انسان کے لئے پیدا کی ہیں کمیز عزرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے یہ جہان تخلیق کر دیئے تھے اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جہان تخلیق کر دیئے تھے پھر جب عزرت آدم علیہ السلام کو اس قررہ عرض پر بھیجا گیا تو یہ ساری نعمتیں عزرت آدم علیہ السلام کے لئے پیدا کر دی گئی تھی تو وہاں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک مذبان کی صورت میں انسان کو دنیا انسان کے دنیا میں آنے سے قبل اس کے لئے تمام چیزوں کا جو بندوبست کر دینا انتظام کر دینا تو وہ احتمام کر دینا وہ ایک مذبان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات مذبان ہے ٹھیکن عزرت انسان کے لئے سب کچھ پیدا کر دیا تو جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں اب مہمان اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دیا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کسی بندے کے روح میں وہ ذات انسان کے در پہ مانگنے کے لئے چلی جاتی ہے نعوذ بلہ وہ مہتاج نہیں کسی کا کوئی بندہ مانگنے جب آتا ہے اس کا نام جب لے کے مانگتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دیا جائے تو وہاں وہ ذات ایک مہمان کی اسی عصیت رکھتی ہے وہاں وہ ایک مہمان بن کے آتا ہے انسان کو وہ ہر تناظر میں عزم آتا ہے دیکھیں دیا ہے تو دیا ہوت اسی کا ہے وہ آبا شفاق کو کسی نے کہا دیا تھا نا کہ اس بابے نے کہا جب بابا شفاق نے ساٹھے تین رپے کرایا دیا رکشے والے کو تو بابے نے کہا کہ آپ نے پانچ رپے کیوں نے دیا تو بابا شفاق یہ کہنے لگے اس کا ساٹھے تین رپے بنتا تھا تو اس بزرگ نے بڑا خوبصور جواب دیا کہ تم کونسا اپنے پلے سے دے رہے ہو دیئے سے دے رہے ہو ہم اس دنیا میں ہیں تم خالی ہاتھ تھے بھئی اس رب نے سب کچھ آنایت کیا اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے میز اسی کا دیا ہوا ہے اسی کے رستے میں ہم نے دے جانا ہے تو وہاں وہ میزبان بھی ہے وہاں وہ مہمان بھی ہے اس کے رستے بھی جتنا لٹا دیں گے تو وہ مہمان کی صورت میں اور جو اس نے ہمیں دے رکھا ہے سارا کا سارا وہ میزبان کی صورت میں دیا بھی اسی نے میز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تمہارے در پہ کوئی مانگنے کیلئے آ جائے اس کو برا بھلا نہ کہا کرو ٹھیک ہے نا یہ یہاں آپ کو بات کی سمجھ لگ گئی ہوگی کہ میزمان بھی وہ اللہ کی ذات ہے مہمان بھی وہ ایک بادشاہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک روز وہ اپنی میسیس کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے بیٹھا تو باہر سے کسی فقیر کی آواز آئی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو اس کو بڑا غصہ آیا وہ اٹھا اس نے جا کے نا کوئی چار تھپڑ لگا دی اس فقیر کو کہ ابھی ہمارے کھانے کا وقت ہوا میں اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں ابھی تجھ کو سوجی ہے ابھی آ کے تنگ کرنا شروع کر دی ہے لیکن حالات کی قائع یوں پلٹی کہ دن بہ دن اس کے حالات کمزور ہوتے گئے اور وہ غریب ہو گئے اس نے اس ملکہ کا ڈیووس دے دی اور خود وہ گھر سے باہر نکل گیا اور اس ملکہ نے نیکس شادی کر لی تو ایک روز وہ جو ملکہ تھی اپنے نیو ہزبن کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو ایک فقیر کی آواز آئی اللہ کی نام پہ کچھ دو اور وہ والا جو سبادشاہ تھا سیکنڈ نمبر والا وہ بڑا نیک دل اور رحم دل تھا اس نے کیا کام کے سارا کھانا اٹھایا اور اپنی ملکہ سے کہا کہ یہ بہر جا کے فقیر کو دیو جب وہ کھانا دینے کے لیے فقیر کے پاس گئی فقیر کو دیکھتے اس کی چیخیں نکل گئی اور وہ مدھوشی کے عالم میں گر گئی بے ہوش ہو کر گر گئی تو بادشاہ جلدی بھاگا ہوا گیا جا کے اس کو اٹھایا جب اس کو ہوش آیا تو اس سے کہنے لگے کیا بات تھی آپ کیوں بھی ہوش ہو گئی تھی وہ کہنے لگے یہ جو شخص مانگنے کے لیے آیا کھڑا تھا یہ میرا سابقہ شہور تھا اس نے ایک بار یوں کیا تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا تو اس نے اس کو جھڑکا اور اساں تھپڑے میں مارے تو آج اس کا یہ حال ہے یہ خود آج مانگ رہا ہے تو اس بادشاہ نے سیکنڈ نمبر جو اس کا حزبن تھا دوسرے امروالہ بادشاہ اس نے یہ کہا تو میں آپ کو ایک اور تعجب کی بات سناؤں وہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا جس کو اس نے تھپڑے مارے تھے وہ میں ہوں کے منز دیکھئے میزبان اور مہمان کی بات یہاں آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی انسان کے دنیا سے آنے سے قبل جتنے انتظامات کیے جاتے ہیں وہ میزبان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے اور مہمان کی صورت میں وہ کوئی بھی ہمارے پاس کچھ مانگنے کے لیے آ جائے تو وہ خود نہیں آتا تو اس کو کوئی ذات بیجتی ہے ٹھیک ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ایک مہمان کی سیحصیت رکھتی ہے چند حوالہ جاتی اشار دیکھئے لائے ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر میں ورنہ وحی خلوتی رازے نیہا ہوں کہتے ہیں کہ جو میرا شوق ہے وہ مجھے پردے سے باہر لے کے آیا ہے ورنہ میں وحی خلوتی رازے نیہا ہوں وحی خلوت میں رہنے والا ایک میں راز ہوں تنہائی میں رہنے والا ایک راز ہوں اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف ہزاروں نشان ہیں ہزاروں طرف چاروں اطراف دیکھ لیں سارے کے سارے اسی کے جلوے ہیں اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے جتنی بھی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے جتنی بھی سائنس نے ترقی کی ہے یہ ساری کے ساری اسی ذات کی مرہونی منت ہے زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کے بچائے ہیں اسی داتا نے دست رکھا نعمت کے زندہ اس زمین پر جتنے بھی جلوہ آ رہا ہے جتنے بھی نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے مظاہر اسی ذات کے ہیں اس میں کھانے پینے والے چیزیں دیکھ لیں اس میں سواریاں دیکھ لیں اس میں پینے والے چیزیں دیکھ لیں رہائش مسکن والی چیزیں دیکھ لیں جہاں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس سارے نظام میں اسی کے مظاہر ہیں اسی قدرت کے جلوے ہیں اور پھر بچائے ہیں اسی داتا نے دست رکھا نعمت کے کہ کھانے پینے والے جتنی چیزیں وہ ساری کے ساری اسی ذات نے دی ہیں دیکن انسان تو ایک بیچ کو مٹی کے اندر بہو دیتا ہے وہاں سے ایک تناور درخت بنتا ہے اسی کے سائے میں بیٹھتے ہیں اس کی لکڑیاں کاٹتے ہیں جلاتے ہیں اسے کچھ پکاتے ہیں اور اسی کے ہم پھل کھاتے ہیں تو یہ سب کا سب اس رب کی دین ہے تو عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں سال اول کے سیکنڈ لیکچر میں سنظم میں ہم نے حمد کے تیسرے اور چوتھے شیر پہ بات کی امید کرتا ہوں آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی تو اب نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا فی آمان اللہ